آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سکم سورا کیا انسٹیوٹ ہے اور کون لوگ ابھی تک وہاں پر فیصلہ کر رہے تھے کس طریقے کا فیصلہ کر رہے تھے سکم سورا ایک ہاسپٹل نہیں ہے it's a research institute اور وہاں پر research ہوتی ہے اور وہ research آپ کس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ جو patients ہیں ان کو better care مل سکیں اب مجھے خدا رہا ایک بات بتائیے کہ جو expert ہے وہاں پر for example وہاں doctor بیٹھا ہوا ہے radiology میں doctor صاحب ہیں یا oncology میں doctor صاحب ہیں they are the better persons ان کے پاس better understanding ہے کہ کون سا equipment چاہیے کیا ہم کو لانا ہے تاکہ patient care better ہو اب مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ government کر کیا رہی ہے اب ان کو پہلے اس میں بھی intervene کرنا ہے کہ پہلے decide کرے گا doctor صاحب he is the domain expert doctor is the domain expert وہ decide کرے گا مجھے یہ equipment چاہیے یہ دوائی چاہیے اور اس کے لیے پھر اس کو secretary جانا پڑے گا پھر کتنا time لگے گا secretary میں وہ file pass کرنے میں یہ آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ file move کرنے میں کتنا time لگتا ہے تو جو ایک autonomous independence تھی وہ کیوں دی گئی تھی ان institutions کو تاکہ جو فیصلے ہو وہ جل سے جلد ہو اور robust system رہے تاکہ patients کو کہیں پہ جو ہے نقصان برنا پڑے جو patient care ہے اس میں کہیں پہ رکاوٹ نہ آئے یہ تو سراسر patient care میں رکاوٹ لا رہا ہے اس میں ایک تو robust system جو پہلے تھا وہ پورا ختم ہو گیا اور جو domain expert ہے domain expert کو supersede کرے گا ایک bureaucrat جس کو اس domain کے بارے میں کوئی understanding نہیں ہے تو یہ مجھے i am not able to roll my hat around this order یہ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ اس کا مقصد کیا ہے کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ہر کسی چیز میں جو ہے اپنی گنڈا گردی دکھانی ہے گنڈا گردی i mean to say کہ اگر کہیں کوئی مشین آنے والی ہے ڈاکٹر صاحب کہیں مشین مگوائیں گے وہ کوئی ایسی مشین ہوگی جس کا جو اس بیماری کے لئے صحیح ہوگی مگر یہاں پہ bureaucrat آئے گا وہ بولے گا جی یہ مشین مہنگی ہے ہم اس سے سستی مشین لائیں گے اور اس کا اثر patient gear پہ کیا ہوگا اس سے وہ اس کو فرق نہیں پڑتا ہے وہ فرق وہ صرف یہ سونجتا ہے کہ میرے پیسے کہاں پہ کام ہوں گے تو یہ میں ایک instance دے رہا ہوں آپ کو ایسے بہت سارے instances ابھی آنے والے ہوں گے جہاں پر obviously at the end patient care will suffer